اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سلائم مشین میں تاپ دیتی ہے اکثر شکایت ہوتا ہے لوگوں کا کس میں تاپ دی رہی ہے یا چھوکے مار رہی ہے تو اس میں مختلف کسیل کے ٹائپ سے سمجھ لیجئے گا آپ کو جو میں بتاؤں گا اس میں اس میں یہ آسان پرابلم ہے تو وہ چیزیں دیکھاؤں گا اس کو کس طرح آپ صحیح کر سکتی ہیں اور کچھ پرابلمز ایسے ہوتے ہیں کہ سمجھ لیجئے گا کہ اس میں تاکے مارنے کے بہت سارے ریزن ہوتے ہیں اور بعض یوٹیوب میں مطلب ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ کام کر لے آپ کی مشین صحیح ہے تو مشین آپ کا اگر ٹیکنیکلی طور پر اگر اس میں کچھ پرابلم ہے تو وہ میں آپ کو یعنی ٹیکنیکلی اندازت صحیح کر کے بتاؤں گا اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے مشین میں جو ہے نا سمان چینج کر کے وہ چیز صحیح ہوگی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو دھاگہ توڑنا چھوکا مارنا اور مختلف قسم کی جو پرابلم سے دھاگہ توڑنے کے اور چھوکے کے حوالے سے وہ دیفرنٹ ٹائپس پہ آپ کو ویڈیو بنا کر کے آپ کو پیش کروں گا اس طرح ترتیب وار میں بہت ساری ویڈیو آپ کو ملے گی تو آپ ہمارے چینل کو سبکرائب لازمی کر لیں اس لئے آپ کے گھر میں مشین ہے آپ کو این وقت میں آپ کو کوئی پرابلم ہو گئی تو آپ نے میرے ویڈیوز کو اگر متعلق کیا ہوا ہے یا آپ نے دیکھا ہوا ہے تو اس طریقہ سے آپ جو ہے میرے جو چینل پہ آپ جو ویڈیو ہے اس پہ آپ نے متعلق کیا ہوا ہے تو وہ پرابلم آپ اس کو میچ کر کے آپ صحیح کر سکتی ہیں گھر میں بہت آسانی کے ساتھ ہاں رہا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ پرابلم مشین کے اندر میں کہ جیسے کہ ایک چیز دو چیز تو مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ مختلف سمان کے ساتھ چینج کرنے کے بعد وہ مشین صحیح ہوتی ہے تو یہ نہیں جو میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا یہ مطلب پرابلم آپ کی مشین میں ہو شاید کہ آپ کی مشین میں کوئی اور پرابلم ہو جب میں بہت ساری پرابلم آپ کے سامنے رکھوں گا دکھاؤں گا آپ کو ہر چیز کا اگر وہ چیزیں آپ کے مشین میں میچ کرتی ہوگی تو وہ پرابلم بہت ساری آپ صحیح کر سکتے ہیں چلیے میں آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو اس کو پریکٹیکلی طور پر سلائی کر کے آپ کو دیکھاتا ہوں کہ اس میں ابھی یہ کیا سیچویشن ہو رہی ہے دیکھیں یہ ٹاپ بھی دے رہی ہے یعنی چوکے مار رہی ہے اور نیچے آپ دیکھیں اس کی کیا پرابلم سے اس طرح کا ہے تو یہ اس کو کس طرح آپ ضرور کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کو دیکھاتا ہوں آپ نے اس کو پہلے میں دھاگہ نکال لیتا ہوں آپ کو ترکیب سے چیک کرواتا ہوں میں انشاءاللہ میں آپ کو اتنی اچھی اچھی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ میرے ویڈیوز کو دیکھ کر کے تقریباً 80% 60% امید ہے کہ آپ وہ صحیح کر لیں گے اس لائی کے پرابلم کو اپنے بوٹ کھولا اس طرح آپ کو ایک واضح طور پر آپ کو دکھانے کے لئے میں نے اس کو کھولا شورٹ طریقے کے کار سے اگر اس کو جب بتا دوں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی شورٹ ویڈیو میں بھی میں ڈالنے کی کوشش کروں گا اور لانگ ویڈیو میں تفصیلی بتاؤں گا میں آپ کو اس کو آپ کو چیک کر لینا ہے اگر آپ کی مشین میں اگر ایسا نال نہیں ہے اگر یہ سکرو والا ہے اور یہ ہک والا اگر نہیں ہے تو خیر وہ بھی میں آپ کو جو اس پرابلم میں اس ٹیپ کا آئے گا تو میں اس میں بتاؤں گا اس میں دیکھیں اس میں بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں کسی کا شٹل خراب ہے کسی کا کیریئر خراب ہے کسی کا پٹی خراب ہے کسی کا نال کے سائٹ کٹا ہوا ہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی کیم کی سیٹنگ ہے اور اس کے علاوہ گرس پرابلم ہے بہت سارے اس کے سمجھ لیجئے گا یہ ٹائپ سے چونکہ مارنے کے یا دھا کا کٹنے کے تو وہ میں آپ کو بہت ہی اچھے سے میں آپ کو بتاؤں گا بس یہ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر این تک آپ نے دیکھا تو آپ کو بلگل اچھے سے سمجھ میں آئے گی یہ دیکھیں یہاں پر ایسی کوئی پرابلم نہیں نظر آ رہی ہے مجھے آپ کو دکھا دے رہا ہوں صحیح ہے یہ سب ساری چیز ہیں اس میں ایک ٹیکنیکلی پرابلم ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت ہی آسان ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں اس کو غور سے نیڈل جو ہے نا کس طرح یہ لگی ہوئی ہے اس میں تو آپ نے اس کو نیڈل اس طرح نہیں لگانا ہے ٹیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے نیڈل چیک کرنا ہے یہ مشین میں دیکھیں نیڈل اس طرح کی لگی ہوئی ہے یہ یعنی کہ پلین حصہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اگر آپ کی مشین اس طرح کی ہے جو کی نیڈل لگی ہوئی ہے تو آپ نے یہ اس کو کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس میں جو ہے نا پلین حصہ آپ کو پیچھے رکھنا ہے اور یہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ یہ کھردرا حصہ آپ کو سامنے رکھنا ہے اور یہ جو پلین حصہ ہے اس میں آپ کو پیچھے رکھنا ہے آپ نے اس کے ساتھ اس سے خیال لکھنا ہے یہ سراخ ہے اس کے ساتھ آپ کو لگا دینا ہے اور نیڈل کو اس طرح کا کار سے آپ نے دیکھا آپ نے لگایا ہے کریب کریں اس کو یہ دیکھیں یہ آپ نے حضورہ حصہ جو میں نے آپ کو دیکھایا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے رکھنا ہے اس کو جو ایک لائننگ بنی گئی ہے ہندل کے ساتھ تو آپ نے اس کو اس طرح بھی نہیں لگانا ہے مووک کر کر کے آپ نے اس کو اس طرح بھی نہیں کرنا ہے آپ نے لگانا ہے بلکل اسٹیٹ بلکل فرنٹ پر اب یہ لگایا ہے آپ نے یہ دیکھیں نظر آرہا ہوگا آپ کو بس آپ نے اس طرح اس کو آپ کائٹ کر دینا ہے بلکل فرنٹ پر اس پر آپ نے بھوٹ لگا دیا ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کر دیجئے گا آپ نے اس کو شیئر بھی کر لینا ہے اپنی فیملی ممبرز میں جو بھی ہیں یا دوستوں میں جن کو آپ کرنا چاہتے ہیں جو یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں بلکل ایک فیملی کے طرح چینل بنانا چاہتا ہوں یہ جیسے کہ ایک چینل کو میرا آپ نے سبکرائب کر لیا آپ کے گھر میں مشین ہے تو تقریبا آپ کو 50-60-80% ایسا ہوگا کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھ کر 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 کے بہ آسانی وہ چیزیں آپ مشین کو سائٹ کر سکتے ہیں اس لئے ایک تو بہاری بہت مشین نہیں ہوتا یہ چودہ کیجئے قریب ہے اوپر سے لے کے جانا اس طرح آپ کی کچھ پیسے ہی بچ جائیں گے آپ کے اور آپ نے اگر سبکرائب نہیں کیا ہوا ہوگا بیل آئیکن کو آپ نے کلک نہیں کیا ہوا ہوگا تو اس طرح ہماری ویڈیو جہاں آپ تک نہیں پہنچ پائے گی اور این وقت میں پھر آپ کسی اور چینل پہ آپ گئیں اور وہ چیزیں آپ کو درست انداز میں نہیں ملا تو وہ پرابلم کرے گا آپ کے لئے لازمی ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں آپ کو امید ہے کہ میں آپ کو بہت اچھے سمجھاؤں گا اور اس کو دیکھاؤں گا ڈیٹیلز میں اب شورٹ ویڈیو کے طرح میں اگر اس پیڈیو میں آپ کو دیکھا دوں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اب آپ دیکھیں جیس آگے اٹھائیں ٹھیک ہے نا اور آپ نے اس کو اب میں فریش کپڑے بھی اس کو چلا کے دکھا رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں سلائی بلکل صحیح ہے اب اس کے اندر میں پروبلم کیا ہے اس کے اندر میں اب یہ تھوڑی سی گچھے یعنی اس کو دوسری زبان میں کچھ گنڈیا کہتے ہیں تو یہ بھی پروبلم ساتھ میں آرہا ہوتا ہے چوکے ہو گئے صحیح ٹھیک ہے نا ہر مشین میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر یہ چوکی کے پروبلم اگر ہے تو آپ نے نیڈل کو آپ نے صحیح لگا لیا تو صحیح ہوگے دیکھیں ایک بھی چوکے نہیں مار رہی ہے بلکل سلائی فریش ہے اب آپ آپ نے یہ صحیح کر دیکھانا ہے ٹھیک ہے آپ نے بابین کیس کو نکالا آپ نے اور اس کو آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ کتنی ٹائٹ کتنی لوس ہے یہ بہت زیادہ ٹائٹ لگ رہا ہے یہ ٹیکنکل ٹیکنکل پروبلم ہے یعنی اس میں سامان چین کرنے کی ضرورت نہیں ہے بگر سامان سے ٹھیک ہو جائے گا اور دوسری ویڈیو میں نے بابین کیس کی خیال لگ 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 بابین کیس میں اس کی پہچان بغیرہ یہ دیکھے گا یہ بابین گھوم رہا ہے اس کے اندر میں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا اس کو تھوڑا کو لوس کرنا اس لئے اس جیس کا بھی خیال لگ 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 آپ نے دیکھا یہ دیکھیں یہ بلکل صحیح ہے آپ ٹائٹ آرہی ہے اس کو مزید ٹائٹ کرنے ضرورت نہیں ہے نہیں تو ورنہ اس طرح آپ کی کبڑے میں چون اٹ آنا شروع ہو جائے گا تو آپ سب تھوڑا 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 کر کے دیکھیں یہ دو سے تین چھوڑی لوس کرتے آپ چلاتے میں کوئی ویڈیو کے ایڈیٹ کر کے نہیں چلا رہا ہوں یا میں ایڈیٹ کر رہا ہوں میں آپ کو براہ راست سمجھ لی جیگر لائیو جیسا دیکھا رہا دیکھیں اب دیکھیں یہ والی سلائی ہے اب دیکھیں اس کی سلائی کیسے آ رہی ہے اور یہ جو سیچویشن آتا ہے یہ شروع میں تو میں یہ بھی پرابلم بتا دیتا ہوں میں آپ کو اکثر لوگ یہ پوچھتی ہیں یا پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں آ رہا ہے ایسا تو اس میں جب آپ نے اس کو جب آپ نے اس کو اس کو دھاگا نکالنا ہے دھاگا نکالنے کے بعد ٹھیک ہے آپ کو ان سائی پر کر کے سلائی چیک کروارا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے اس جیسے خیال لکھنا ہے اس کو دھاگے کو دھاگے کو اس طرح پگڑ لینا ہے اور دھاگے کو اس طرح پگڑ لینا ہے اور ویل کو اس طرح سا پگڑ کر کے اس کو آپ نے چلانا ہے یعنی ایکسٹرا دھاگے آپ نے زیادہ پیچھے رکھا تو یہ پیچھے شروعی میں گچھے بنا دیتی ہیں تو اب دیکھیں یہ پیچھے گچھے نہیں آئی یہ دیکھیں بلکل فریش ہے بلکہ ایک دفعہ نہیں میں دوسری بار بھی میں دیکھاتا ہوں پیچھے گچھے نہیں بنے گی اس کو اسی طرح کر کے بعض لوگ اس کو زیادہ اس کو کھہیں جیتی ہیں اس کو زیادہ کھہتی سے نیچے گچھا بن جاتا ہے تو جس کے وجہ سے آپ نے اس کو ماشین کو گیل جو ہے نا یہ گیل کو اس طرح پگڑنا ہے اس کو پگڑ کر کے دھاگے کو ادھر پگڑا اور یہ در ویل کو اس لحاظ سے آپ نے موف کیا ٹھیک ہے نا اس کو جتنی ضرورت تھی اس نے اپنے دھاگے کو پورا کر لیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو چلایا میں اس میں تین پرابلم آپ کو بتا دیا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا اس میں گچھے نہیں بنی ہیں دیکھیں یہ دھاگا آ رہا ہے ٹھیک ہے اور سلائی بلکل ساف اور یہ پرابلم نہیں آ رہی جو اس میں چھکے بغیرہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے دھاگہ بھی کڑیا تھا وہ بھی اگر مشین میں وہ پرابلم ہوگا تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا بعض وقت الٹسویں لگی ہوئے نیڈل لگی ہوئے لیکن جو ہے نا دھاگہ نہیں کاٹ رہا ہوتا ہے تو ہر مشین میں ہر پرابلم الگ الگ ہیں تو میں الگ الگ طریقے سے بہت ساری اپیسوڈ میں میں آپ کو بتاتا رہوں گا دیکھیں بلکل سلائس آئیے اس میں کوئی بھی ایک بھی دیکھیں اس میں چھکے بغیرہ کا سلسلہ نہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اور ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کر لیجئے گا اسلام علیکم